محضرت حاضرین آج گیانہ عرب میں اس آنی ہے صدر شیخ عبدالغادی جنانی رہاں تنہا رہے گئی عمر پیدائی سے اس کے حوالے سے کل بھی کچھ گھتو گئی تھی محضرت میں کسی کو آگے بڑھاتا ہوں ایک بزرگ تھے سید حفو صالح وہ دریاں کے پاس سے گزر رہے تھے انہیں ایک سیف پڑھا نظر آیا انہیں سیف اٹھایا اور کھا لیا پھر بعد میں خیال آیا پتہ نہیں اس کا مالک کون ہے میں نے کس سے پوچھے بغیر یہ سیف اٹھانی ہے اس کو ترانش کرنے میں نکلیں کچھ تھوڑا سا چلے آگے پہ ایک سیف کا باغ نظر آیا آپ اس میں گئے وہ باغ جاتا تھا محضرت سید ابو حضرت عبداللہ سومئید رہاں کلالیہ کا باغ تھا انہیں جا کے ان سے معافی مانگی کہ انہیں معاف کر دیں میں نے غلطی سے ایک سیف کھا لیا وڑا کے پتہ ان کا اس کی معافی ایسے نہیں ہوگی کہ میں کچھ دیں گے ہاں میرے پاس میرے باغ کی نگرانی کا نہیں ہوگی ٹھیک ہے میں کروں گا ہفتہ تہ دیر انہیں اس کے نگرانی کی باغ کی اس بات کو میں آیا کہ میں جاؤں میرے باغ کر دیں ہاں میں نہیں ایک آخری شرط اور ہے ان کے میں کیا شرط ہے کہ میری بیٹی ہے اسے تم نکاح کرو لیکن وہ کانوں سے بیٹی ہے آنکھوں سے ہندھی ہے لگری ہے لجی ہے اور تم اس سے نگاہ کرنا ہے ٹھیک ہے میں ہمیں شرط بانتا ہوں اس سے نگاہ ہو گیا جب وہ لڑکی ہے ان کے حرم میں آئی تو آپ دیکھ کے حیران رہ گئے وہ تو نہ بیری ہے نہ اندھی ہے نہ لنگری ہے نہ لولی ہے اور تو بڑی حسین خوبصورت ہے آپ فوراں وہاں لگ لے اور حضرت عبود عبود سومیر کہتے ہیں کہ آپ نے جو فرمایا تھا وہ تو لڑکی نہیں ہے آپ نے کہا تھا وہ ایسی لنگری ہوئی آپ نے کہا دیکھو اس نے آج تک کسی لہم مرد کو نہیں دیکھا اس نے آج تک کسی لہم مرد سے بات نہیں کی اس نے آج تک کوئی کام اکلافی شریعت نہیں کیا اس لیے تمام سفادہ سے پائید آتی ہے ان دونوں کے ملاب سے اللہ تعالی جو پیسہ کر رکھ گیا اس کا نام تھا شہبال الہم آقانی خطب ربانی حضرت شیخ عبدالقادر جہانی لحمد اللہ شیخ عبدالقادر عبدالقادر جہانی کے بارے میں حضرت عبدالقادر نسل الدین شاہ صاحب گولر شہید اپنے کتاب نام نسل میں تحریف فرماتے ہیں کہ جس روز شیخ عبدالقادر جہانی عبدالقادر کی بیادت بہت سادت ہوئی اس دن جہانی میں 11 سو بچے قیدہ ہوئے اور سب کے ساتھ اپنے وقت کے ولی تھے یہ شیخ عبدالقادر جہانی جب 18 سال کے ہو گئے تو عراق کشیر پہ آئے کیونکہ آپ پیدا ہوئے تھے تبران میں تبران جہان کا ایک قصبہ ہے اس کے ایک مقاون جہان جہان بھی کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے عراق آگئے کیونکہ آپ اس وقت علم عظم کا مرکز تھا وہاں بہت بڑے علامہ حصہ موجود تھے آپ وہاں آئے اور عبدالصریر عظومی عظم تلالے کے پاس تعلیم و تنبیت حاصل کی جب آپ آ رہے تھے تو دستے میں ڈاپو نے قابلے کو ڈوٹ لیا جب ڈاپو ان کے پاس پہنچے تو دے گئے نوجوان رکا ہے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے انگلی میرے پاس بھی ہیں ان کو بہتنی ہے شرکی ہے کہاں رکھی ہیں کہاں میرے والدہ کے اندر جیب سیدھی تھی اس کے اندر رکھی ہیں وہ پکڑ کے اس کو پھر سردان کے پاس دے گئے کہ اس بدایب تو یہ رڑکے کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن کہتا ہے میرے پاس شرکی ہے وہ کہاں ہیں موجوان ہوتا ہے اس وقت میرے والدہ نے جیب سیدھی اس میں رکھی نہیں ہے تم نہ بتاتے ہم کو نام تم سے مان تھے ہم تو ان کو لوٹ رہے تھے جن کے پاس زامان تھا ان کے لئے والدہ نے کہاں کہاں کہ جھوٹ نہ بھولنا اس کے میں نے بتاتا دیا اس پر اثر ہوا کہ ان سب نے ڈاکر زنی چھوڑ دی اور ان کے ہاتھ پر اسلام گیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے اس لئے آپ کا جو نامہ لقب تھا وہ مویتین تھا یہ دین کو زندہ کرنے والا اور آپ نے وہاں پر مغدال میں بہت تفریز کا تفریز کا مذہب کا بہت کام آپ نے کیا وہاں پر کہ شمار لوگوں نے دین کے رستے پر چلایا اور آخر میں ان کے مستاد محترم نے اپنے مددسہ ان کے حوالے کر دیا کہ اب آپ اس مدد سے کوئی چلائیں لہذا وہ مددسہ انہی کے پاس رہا اور وہ ہی اس مدد سے کوئی چلاتے رہے اور مختلف دین مقرد کیا تھے کہ زندگی اس کو خطاب کرنا ہے کہ زندگی اس کو خطاب کرنا ہے کئی دن ان کا مجید آیا ہے کہ حضرت ایک شخص آپ کے حجیر کے باہر پڑھا رہا ہے اس کی ٹانگیں ٹوڑی نہیں ہیں کھانا رہا ہے اس کے دعا کریں آپ نے بھوایا اور غصہ آئیں یعنی تین عبدال اپنی روحانی خوبت پر اوڑ رہے تھے جب میرا حجیر آیا تو ایک عبدال دائے طرف عدب سے اُتحارت چلا گیا دوسرا عبدال بائے طرف عدب سے نکر گیا اس نے کہا کہ نہیں میں ان کی حجیر کے پاس اُتحارت ہوں گا کیا تمہیں اس کو گرادی اس کی ٹانگیں ٹوڑی ہیں یہ وہ تھی نظر خالد آپ فرماتے ہیں کہ میرے دوانے میں ایراد کے بیابانوں میں پھر رہا تھا اور مجاہدیں کرتے ہیں اور وہ آخر ایک جگہ کئی مزرگیاں پانی نہیں ملا گئیں آپ کو پیاس رہی اپنے اوپر دیکھا ازمان دیکھا تھا میں نے فوراں ایک بادر کٹ بڑھا اس میں سے تو کچھ تو پانی پرسا طورن پانی پیا تو فرماتے تھے ان کا جو قصیدہ غوثیہ شریف ہے اس کی بڑی فرقات ہیں اگر ہم لوگ پڑھیں تو اس سے بہت سے معاملات حیل جاتے ہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ جس کا دین سخت ہے یا اس کا دین سے دور ہے اگر وہ روزانہ اس کا ایک دفعہ پڑھ لے قصیدہ غوثیہ شریف کو جو حضرت غوث صاحب کا خود کا لکھا ہوا ہے تو اس کا دل نرم ہو جائے گا اور دین کی طرف مائن ہو جائے گا اور حضرت یہ بھی کہتے ہیں کہ جو شست تین دفعہ گیارے دن تک روزانہ تخصیدہ غوثیہ شریف پڑھے گا تو اس کی مشکل تک مشکل پریشانی خاتم ہو جائے گا ملے سے بڑا سکا مسئلہ ہاں ہو جائے گا اور بہاتر یہاں تک کوئی لوگ کہتے ہیں کہ اگر آپ نہ بھی پڑھیں اپنے پاس رکھیں اور صورت کو اس کو ایک دیکھ لیں تب بھی آپ کی پریشانی خاتم ہو جائے گا تخصیدہ غوثیہ شریف کا ایک شیخ تب بہتر گر اتا دوں مختصر تا کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرا راز پہاڑ بھی اتارا جائے تو پہاڑ جیدہ جیدہ ہو جائے گا اگر میرا راز سمندر کو اتا دیا جائے تو سمندر خوش ہو جائے گا اور اگر میرا یہ راز قبرستان کو اتا دیا جائے تو ملٹے زندہ ہو جائیں گے یہاں تک بہت سپاہ ہے وہ کسی کار نیر کرتے تھے کیونکہ وہ حسبی حسبی صحیح تھے وہ کہتے ہیں کہ ماں میری حسینی ہے ماں میرے حسین گیا والا ہے میں ان کی ولاد ہوں جیدہ وہ رجیب اتر فرین سید تھے اور ان کو اس بات پر بڑا فور تھا کہ میں آلِ رسول ہوں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر مکمل طور پر عمل فرماتے تھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی حضوروں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا ہوں